اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ لقمان کی آیات چودہ اور پندرہ کا مطالعہ کریں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاقید کی ہے اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہے کہ تُو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اگر تجھ پر اس بات کا ضرور ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ اس کو شریک بنائے جس کو تُو جانتا بھی نہ ہو تو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی سے پیش آ اور ان لوگوں کی راہ پر چل جو میری طرف رجوع ہو گئے پھر تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے پھر میں تمہیں بتراؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے ان آیات مبارکہ میں ایک تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم ہے دوسرا اللہ کی فرمار برداری کرنے کا حکم ہے اور تیسری یہ بات بتائی کہ تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر میں تمہیں بتلاؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دائرہ واضح کر دیا کہ وہ کتنا ہے والدین کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے وہ ان والدین سے بھی اونچا ہے کیونکہ والدین کے ساتھ بھی تعلق کا حکم حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہی اللہ اپنے احکامات کی فرمار برداری کا حکم بھی دے رہا ہے تو اس لیے والدین کا یہ حکم ماننا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائیں تو اس کی اجازت نہیں ہے تو ایسے ہی وہ اللہ حکم دیتا ہے انسان کو وسیعت کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور وہ یہ والدین کون ہیں ایک تو اس کی ماں ہے جس ماں نے اسے نو ماں اپنے پیٹ میں رکھا اب یہ جو پہلے دن سے وہ جب ماں کے پیٹ میں گیا اور نو ماں تک ماں نے اپنی ہڈیاں گھول کر اپنے آزا کو گھول کر اس کے آزا میں شامل کیا اپنے خون کو اس کے خون میں شامل کیا یعنی وہ ماں اپنی ان تمام چیزوں کو وہ اپنی اس اولاد کے اندر منتقل کرتی ہے جس سے اس کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے اور یہاں پر زوف درزوف کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ کمزوری در کمزوری اس کے اندر آتی رہتی ہے وہ جو غذا کھاتی ہے وہ غذا وہ اپنے لیے بھی اپنے بچے کے لیے بھی یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کا ہی جسم گھل کر اس بچے کے اندر جا رہا ہوتا ہے اور ایک نیا وجود بنتا ہے والدین کا اس کے اوپر احسان ہے اب یہ جو غذا اس کے پاس جا رہی ہے اس کا باپ اس کے لیے باہر محنت کرتا ہے اور اس محنت کی کمائی سے اپنے گھر والوں کی اپنی اہلیہ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ساتھ اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور اسی طرح یہ کہا گیا کہ وہ ماں جب تو دنیا کے اندر آتا ہے تو تجھے دودھ پلاتی ہے اور یہ دودھ پلانے کا عرصہ دو سال تک رہتا ہے تو اس دو سال میں بھی وہ ماں اپنے جسم کو نچوڑ کر اپنا دودھ جو ہے اس بچے کو پلاتی ہے تو اس بچے پر کتنا بڑا احسان ہے اس کے والدین کا کہ جب یہ بے بس ہوتا ہے تو وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس کو کھلاتے پلاتے ہیں اور وہ باپ دھوب کی سختی سردی کی سختی موسم کی سختی اور جہاں پر وہ کام کرتا ہے وہاں کے گرد و پیش کے محول کی سختی ان سب کو برداشت کر کے وہ ان کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے وہ اس کو تعلیم دلواتا ہے اور اس تعلیم کے درمیان وہ اس کو ناظر نائم کی جو زندگیت دیتا ہے تو وہ تمام مشکتیں خود برداشت کر کے اس کے لیے بہترین سہولیات مویسر آتی ہیں اس کو بہترین سہولیات دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ان والدین کا شکر گزار بنے ان کی شکر گزاری کرے تو اللہ تعالی نے یہاں پر اس تعلیم میں اضافہ کیا ہے لکمان علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو جب وسیعت کرے تھے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ جس طرح والدین کا شکر گزار ہونا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالی کا بھی شکر گزار ہو کیونکہ اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے اس سے اگلی آیت میں یہ کہا گیا وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ کہ اگر وہ تجھے پر اس بات کا ضرور ڈالیں دیکھیں والدین کی شکر گزاری والدین کی اطاعت و فرما برداری والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے اب یہاں پر اللہ تعالی ہمیں اگلا حکم دے رہے ہیں کہ اگر وہ تجھ پر اس بات کا ضرور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے اور شرک بھی اس چیز کا جس کو تو جانتا بھی نہیں ہے یعنی جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے عقل مانتی ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھرایا جا سکتا ان کے اندر یہ جو صلاحیت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے ان کے پاس جو آج مال و دولت ہے یہ مال و دولت اللہ کا دیا ہوا ہے انہوں نے اگر زمین سے کوئی چیز حاصل کر کے مال اکٹھا کیا ہے تو اس زمین کے اندر بھی وہ صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے اور اگر انہوں نے علم کے ذریعے کچھ کمایا ہے تو وہ علم کی صلاحیت اور عقل کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے تو اب انسان جو ہے وہ کسی کے ساتھ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھرائے تو اس لیے ان کا کہنا اس معاملے کے اندر نہیں ماننا کہ ان لوگوں کے آگے جھکو اب وہ جھکنے کے لیے چائفرون کے بارے میں کہا جا رہا ہو قارون اور حامان کے بارے میں کہا جا رہا ہو یا دنیا کی انسانی طاقت یا کسی اور چیز کی بنیوی طاقت یا سرمائے کی طاقت یا اس دولت کی طاقت کے آگے جھکنے کا کہا جا رہا ہو تو یہ کہنا نہیں ماننا کیونکہ انسان جو صاحبِ عقل ہوتا ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکے تو یہاں بھی یہی کہا گیا کہ جس کو تُو جانتا بھی نہ ہو تو ان کا کہنا اس بات میں نہیں ماننا یعنی والدین کا کہنا اس بات میں نہیں ماننا کہ کسی کے ساتھ شریک ٹھرائیں یعنی اللہ کے پروگرام کے علاوہ کسی اور کے پروگرام پر چلنے کا کہیں تو اس معاملے میں والدین کی بات نہیں ماننی لیکن والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا رویہ رکھنا ہے ان کے ساتھ صلح رحمی کرنی ہے اگرچہ والدین تمہارے مسلک پر نہ ہوں اگرچہ والدین تمہارے مذہب پر نہ ہوں وہ کسی اور مذہب پر ہوں چاہے وہ مشرقی کیوں نہ ہوں لیکن بحیثیت انسان بحیثیت والدین ان کے ساتھ صلح رحمی کرنی ہے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی تو یہ ضروری قرار دے دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے عقامات کی خلاف وردی نہیں کرنی تو اس حد تک ان کی تمام باتوں کو تسلیم کرنے میں کوئی حرض نہیں ایک صحابیہ تھی حضرت اسوان انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کروں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ صلح رحمی رکھیں اگرچہ وہ مشرقی ہیں انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو ان کے ساتھ صلح رحمی کا ہی سلوک کرو تو یہ بنیادی بات ہمیں سمجھ آتی ہے ایک دائرہ کھین دیا کہ اللہ تعالیٰ والدین کی فرما برداری کا حکم دے رہے ہیں تو اس کا دائرہ یہ ہے کہ ان کے کہنے پر پھر شرق نہیں کرنا کیونکہ اللہ نہیں حکم دیا کہ والدین کی فرما برداری کرو حسن سلوک کرو وہی اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرانا وَصَاحِبُهُمَا فِدْ دُنِيَا مَعْرُوفًا اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آنا ہے اور ان لوگوں کی راہ پر چل جو میری طرف رجوع کیے ہوئے ہیں اور یعنی دنیا کے اندر ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں جو اللہ کے حقیقی راستے کو بتلانے والے ہیں ان کے راستے پر چلنا ہے کیونکہ آخر سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلح رحمی کا جذبہ عطا کریں والدین کا فرما بردار بنائیں اور اپنا فرما بردار بنائیں شرک جیسے ظلم سے شرک جیسی برائی سے ہمیں محفوظ رکھیں اور ہمیں معاشرتی ذہنی ازادی عطا کریں جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے سچے فرما بردار بنیں